سلم میں کوئی سٹار بھگوان دادا کو سین کے لیے للیتا پوار کو تھپڑ جڑنا تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا جس سے للیتا پوار کے کان کے پردے فٹ گئے اور ان کی آنکھ بھی خراب ہو گئی وہیں غلط علاج ہونے سے حالات اور زیادہ بگڑ گئے اور للیتا پوار کے شریف کا ایک حصہ پیرلائنس ہو گیا اتنا بڑا حاصل ہونے کے بعد شاید ہر کوئی ٹوٹ جاتا کوئی بھی انسان اگر ہوتا تو اس وقت ٹوٹ گیا ہوتا لیکن للیتا پوار نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے حاصل سے اوبرنے میں وقت تو لگا دیا لیکن انہوں نے فلموں میں دمدار واپسی کی ہیروین بننے کا سپنا بھلے ہی ٹوٹ گیا تھا لیکن للیتا پوار نے ایک ایسے کیریکٹر کو چنا جس نے ان کو شہرت دلائی للیتا پوار نے کیریکٹر رول کی طرف قدم مور دیے بتا دیں کہ للیتا پوار کو اصلی پہچان رامانند ساغر کے پورانک سیریل رامائنڈ سے ملی اس شو میں انہوں نے منترہ کا کردار نبھایا اور اس میں ایسی جان فوق دی جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے حالانکہ یہ کردار ہمیشہ کیلئے ان کی پہچان بھی بن گیا زندگی کا سپنا چھوٹنے پر بھی ہمت سے ڈٹی رہی للیتا نے نیزی زندگی میں کئی اتار چڑھاپ دیکھے دراصل ان کی شادی گنپت راو پوار سے ہوئی تھی جنہوں نے دھوخہ دے دیا ان کو گنپت راو پوار ان کو للیتا پوار کی چھوٹی بہن سے عشق ہو گیا تھا اس کے بعد للیتا پوار نے راج پرکاش سے شادی کر لی للیتا پوار ایک وینر تھی جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر بہترین پردشن کیا خود کو ثابت کیا اور زندگی میں آگے بڑھتی رہی جذبہ پسند نہیں آ رہا تھا تب ہی تو زندگی کے آخری سمیں میں بھی وہ اکیلی رہ گئی بولیوڈ کی بہترین ایکٹریس رہی للیتا پوار اپنے آخری سمیں میں اکیلی تھی ان کی موت موہ کے کینسر سے ہوئی تھی وہ پونے سے کینسر کا علاج کروا رہی تھی للیتا پوار نے جس سمیں انتیم ساس لی تو وہ اپنے بنگلے میں اکیلی تھی اور ان کے پتی اسپتال میں بھرتی تھی ان کے ندھن کی خبر تین دن کے بعد پتا چلی تھی گھر کا دروازہ توڑنے پر پولیس کو للیتا پوار کی تین دن پرانی لاش ملی تھی للیتا پوار نے اپنے فلمی کریئر میں تقریباً سات سو فلموں میں کام کیا تھا محض نو سال کی عمر میں ہی للیتا پوار نے ایکٹنگ شروع کر دی تھی للیتا پوار اپنے زمانے میں بہت ہی خوبصورت اور بولڈ ایکٹریس میں سے ایک گری جاتی ہیں ہر طرف ان کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے تھے لیکن حاصل کے بعد ان کو فلموں میں ہیروین کا رول کبھی نہیں ملا حالانکہ للیتا پوار نے ایک ایسے کریکٹر کے ساتھ زبردست واپسی کی جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں للیتا پوار کی کچھ چرچت فلموں میں اناڑی پر چھائی شریع 420 مسٹر اینڈ میسز پچپن آدھی شامل ہے موسیقی